بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میک چینل کے معزز خواتین و حضرات انڈیا کے ایک اللہ والے نیک بزرگ فرماتے ہیں کہ قسمت کے تالے کی چابی اللہ پاک کے آٹھ ناموں میں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہ آٹھ نام سورج پر لکھے ہوئے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے یہ اللہ پاک کے آٹھ صفاتی ناموں کا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی بند قسمت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے کھل جائے گی جیسے چابی تالے کو کھول لیتی ہے ویڈیو میں آپ کو جو عمل بتایا جا رہا ہے یقین کیجئے یہ عمل سورج خود بھی روزہ نہ کرتا ہے لیکن واضح کر دوں کہ کسی بھی عمل کو جب یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ اس کے فیض کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سورج والے عمل کو بھی آپ پورے یقین کے ساتھ کیجئے گا انشاءاللہ آپ اس عمل کے فائدے کو اور اس کی فضیلت کو ضرور حاصل کریں گے اور یاد رکھیں اللہ پاک کہ یہ آٹھ نام صرف آٹھ نام نہیں ہیں بلکہ قسمت کے تالوں کی آٹھ چابیاں ہیں جب آپ ان ناموں کا ورد کریں گے تو خود محسوس کریں گے کہ آپ کی قسمت آپ پر مہربان ہونا شروع ہو گئی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کی قسمت کو سورج کی طرح چمکانے والا یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ایسی قسمت بناتا ہے جو غریب کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے بہت سے لوگوں نے اس عمل سے اپنے مقدر کو تبدیل کیا ہے جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے ان آٹھ سپاتی ناموں کا ورد کرتا ہے تو اس کی قسمت سورج کی طرح چمکنے لگتی ہے کیونکہ سورج کی روشنی انہی ناموں کی برکت سے ہے یعنی آج سورج کی وہی روشنی اس دنیا کو روشن کیے ہوئے ہیں انہی ناموں کی برکت ہے لہذا ناظرین جو کوئی انسان ان ناموں کو اپنا ورد بنا لے گا اس کی قسمت بھی سورج کی طرح چمکنے لگے گی اس کے بگڑے کام بن جائیں گے تمام راستے اس وظیفہ کی روشنی سے آسان ہو جائیں گے کامیاب منزل اس کا مقدر بن جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی خاصیت یہی ہے کہ جس نام کا ورد کیا جائے اس کا مکمل فیض حاصل ہو جاتا ہے ناظرین سورج کی روشنی جیسی چبکدار قسمت پانے کے لیے ایک شرط ہے جو کہ اس وظیفہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی قسمت سورج کی طرح روشن ہو جائے اس کی قسمت چمک جائے اس کے راستے کھل جائیں اور اس کے کام بن جائیں تو اس کو اس شرط کو بھی پورا کرنا ہوگا کیونکہ جب کوئی اس شرط کو پورا کرے گا تو ہی اس کو اس وظیفے کا فائدہ حاصل ہوگا ورنہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا وہ عمل اس وظیفہ کی شرط ہے جو یہ شرط ہے وہ سورج کی شرط کے ساتھ خاص ہے کہ جس طرح سے سورج پر یہ لکھے ہوئے آٹھ نام ہیں یہ وہی عمل ہے اس وظیفہ کی جو شرط ہے یہ وہی عمل ہے جو سورج خود روزانہ کرتا ہے آپ کو بھی وہی عمل کرنا ہوگا جو روزانہ سورج عمل کرتا ہے جب آپ وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سورج کی طرح آپ کی قسمت روشن ہوگی اس وظیفہ کی شرط یہ ہے کہ سورج روزانہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے لہذا آپ کو اس وظیفہ کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کا احتمام کرنا ہوگا اور وظیفہ کی جو شرط ہے اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے میں نے کہا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد عرش تلے جا کر خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے پھر تلو ہونے کے اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے اور قریب ہے کہ سورج سجدہ کرے اور قبول نہ کیا جائے اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ جا بس سورج مغرب سے تلو ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی قرارگاہ عرش کے نیچے ہے تو ناظرین عمل میں آپ کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جان لیجئے کہ وہ نام جو کہ سورج پر لکھے ہوئے ہیں جن کی بطالت سورج روشن ہے اور قسمت کو سورج کی طرح چمکانے والے اللہ پاک کے وہ آٹھ نام یہ ہیں یہ نام آپ کو اپنی سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان سپاتی ناموں کا سکرین شوٹ بھی لے کر اپنے موبائل یا اپنی ڈیوائس میں محفوظ کر سکتے ہیں یہ اللہ پاک کے وہ آٹھ نام ہیں جو سورج پر لکھے ہوئے ہیں میں ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں غور سے سن لیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان آٹھ ناموں کے ورد کو اپنا معمول بنا لے گا اس شخص کی قسمت سورج کی طرح روشن ہو جاتی ہے اور اس شخص کے کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے خود و خود بننے لگتے ہیں ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو جاتی ہے اللہ پاک کی یہ نام ان آٹھ ناموں کو آپ نے اپنے ورد میں شامل کر لینا ہے یعنی جب بھی آپ کا ٹائم ہو آپ نے ان آٹھ ناموں کا ورد کرنا ہے اس کی شرط بھی ساتھ ساتھ پوری کریں جس طرح سے سورج اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہوگا اور پنجگانہ نماز کا احتمام کرنا ہوگا تو جو بھی شخص اس ورد کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کا احتمام اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام سبرنے لگے گا آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام اللہ کے حکم سے اس کے ورد کو کرنے کے بعد بننے لگیں گے اور قسمت کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے جس مرضی تعالیٰ کو چاہیں جس مرضی وقت وہ کھول سکتے ہیں یہ ایسا ورد ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ سب اس کو کریں گے تو آپ خود بخود نوٹ کریں گے کہ جیسے ہی آپ نے اس وظیفہ کو سٹارٹ بھی کیا تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی قسمت آپ پر مہربان ہونا شروع ہو گئی ہے جو لوگ زندگی سے مایوس ہیں اور موت کی تمنا کرتے رہتے ہیں وہ لوگ صرف ایک بار اس عمل کو آزمائیں اور مایوسی سے نکل جائیں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے آپ آج ہی یہ عمل کر کے سویا ہوا نصیب جگا لیشئے اس عمل سے ٹینشن ڈپریشن اور بے سکونی ختم ہو جائے گی ناممکن حاجت بھی اس عمل سے ممکن ہو جائے گے اور جو لوگ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا کرز بھی ختم کرنے کے لیے یہ عمل بڑا ہی آزمائیا ہوا ہے آپ کو سہارا چاہیے منزل چاہیے تو صرف اللہ پاک کے یہ نام الہی العالم القادر المرید السمیم البصیر المتقلم الباقی ان آٹھ ناموں کو آپ نے اپنے ورد میں شامل کر لینا ہے اس عمل سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے بلکہ ایک صاحب جنہوں نے ایمے ریاضی کیا ہوا تھا کافی عرصہ سے بھی روزگار تھے ان کے ساتھ آٹھ بہن بھائی تھے اور وہ گھر میں سب سے بڑے تھے بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی چھی اور اس پر ستم یہ کہ اتنی بڑی ڈگری ہونے کے باوجود روزگار نہ تھا جہاں بھی جاتے بات انٹرویو سے آگے نہ پڑتی انہوں نے ہمارے چینل اردو میک پر یہ عمل سنا کہ ہمارے چینل نے دو ہزار بیس میں یہی عمل لاکھوں لوگوں تک پہنچایا تھا تب ان بھائی صاحب نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا دو یا تین دن کے بعد ان کو ایک مشہور کالج میں نوکری مل گئی اور ابتدائی تنخواہ تقریباً پچاس ہزار روے ملی جہاں ذا آج جو لوگ مالی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں وہ اللہ کے صرف آٹھ نام ان ناموں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں پڑھتے رہا کریں اس عمل سے نہ صرف مالی پریشانی ختم ہو جائے گی بلکہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گے اور ہاں ہماری آپ سب کے لئے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے مالی پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں اللہ پاک ان ناموں کے صدقے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے آمین اللہم آمین یا رب العالمین